اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ میں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندہ ہوتا ہے زندہ ہونے کا ثبوت بھی ضروری ہوتا ہے یقیناً مسلم سماج کو لے کر منمانی پوست توہین اموز میسجس اب عام ہوتے جا رہے تاکہ اس کا رد عمل مسلم سماج کی طرف سے دیا جائے خیر اس خبر کو کسے اور میڈیا نے شائع نہیں کیا ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی سماج میں ہو رہا ہے اسے عوام تک پہنچایا جائے کسی دھرم سماج کے اور ان کے مذہبی معاملات مذہبی نشانیوں کے تقدس کو پامال کرنے کے کوشش کسی بھی طرح سے نہ کی جائے لہٰذا مسلمانوں کے مقدس ترین کعبے کی توہین اموز پوست جان بوچ کر وائرل کی گئی ہے جس طرح پوست ننگی لڑکیوں کے ساتھ پوست کی گئی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھو گا لہٰذا اس شخص کا نام ہے ستیش ملگوڑا دنڈگی ہے شیران گاؤں جو بلکل گھٹ پربا کے قریب اور ہکی کے بعد آتا ہے لہٰذا معاملات زلہ بلغام کا ہی ہے مائمیلے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ستیش دنڈگی کو ہکیری پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے یا فائر بھی درج کی گئی ہے پر سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کے کیا ساجش ہو سکتی ہے ہکیری گھٹ پربا گوکا گیا پھر چکوڑ یہ تمام تعلقیں مذہبی جتی کے لئے مشہور ہیں یا ہمیشہ امنہ رہتا ہے حال ہی میں جائن مونی کا قتل کیا گیا تھا تو ہکیری کے مسلم سماج کی جانب سے بھی اس قتل کی مضمت کی گئی تھی بھلے جرم کوئی بھی کرے کسی بھی دھرم کا ہو لیکن سزا ہونی چاہیے اس طرح یہاں عموم نوام کا کہنا ہے لیکن جیسا سبھی جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کو لے کر ملکی سطح پر ایک خوف ایک ڈرم کا ماحول فائلاتے ہوئے کچھ لوگ دیکھے جارے ہیں مذہبی تشدد فیلانی کی کوشش پر کپرستوں کے جانب سے مستقیل کی جاری ہے منیپور کا حال دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ساجیش ہی ہے ورنہ کیا بات ہے کہ معاملہ ہو کر پچھتر دن گزرتے ہیں وزیراعظم کو بات معلوم ہی نہیں رہی تھی جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ منیپور جلنے لگ کر مہنے گزر رہے ہیں وزیراعظم فرانس یویس ایجیبت کا دورہ کرنے میں مصروف ہے دوسرے ملکوں کی داستان بیان کرتے ہیں اور خود ہی کے ملک میں کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم نہیں ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے اسے ایک ساجیش کے تحت انجام دیا جا سکتا ہے تاکہ بھارت کو ہندو راشتہ آسانی سے بنائے جائے اور اسی کی فراق میں کچھ دیش ارودی طاقتیں آج بھی کام کر لیا اب اس بات کا قطعہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ طاقتیں بلغامزلہ میں بھی سرگرم نہیں ہیں کسی بھی دھرم کی مقدر جگہ کی اس طرح توہین کسی مانسکتہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ساجیش ہی کے تحت انجام دی جا سکتی ہے ضرورت ہے حکومت پولیس موقعما کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کی جرد تک جا کر کاؤنسی وہ طاقتیں ہیں کاؤنسی تنظیم کاؤنسی سیاسی پارٹی یا پھر کاؤنسا سیاسی لیڈر اس گھنونی حرکت کے پیچھے ہے اسے تلاشنے کی ضرورت ہے حاصل اطلاع کے مطابق ستیش ملگوڑا دنڈگی کے اور بھی کئی ساتھی ہے واتس اپ گروپ ہے جس میں انہوں نے اس پوسٹ کو وائرل کیا ہوا ہے مہزے کا فراد کو گرفتار کرنے سے معاملہ سلج نہیں جاتا جب تک نفرتی زہینیت زندہ رہتی ہے وہاں تک سماج کو اس کی قیمت چکانی ہی پڑتی ہے کوئی بھی ہو ہندو ہو یا مسلمان سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا اتجاج درد کریں اپنے اوپر ہو رہے ہیں ظلم پر آواز اٹھائے لیکن یہاں بھی بڑے ہوشیاری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے بڑی بھیڑی کٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب تو کانگریز کی حکومت ہے اور کانگریز کو سیکیولر حکومت کہا جاتا ہے ضرورت پڑی تو صدرامائیہ یا پریانکہ کھرگے تک پہنچ کر اس طرح کے معاملات کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے چنیندہ ذمہ داروں کے جماعت کے ذمہ داران بیلغام پولیس کمیشنر یہ ایک طرح سے حکومت کے خلاف بھی ساجیش ہے اس سے پہلے کہ تمام عردتوں پر نظر سانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی ساجیشیں چلی جا رہی ہیں مذہبی مقدس مقامات کی پوسٹ کے ذریعہ توہین کرنا پھر ایک سماج کو سڑکوں پر اترنے پر مجبور کر جب وہ اعتجاج کرتا ہے تو پھر فساد کو ورپا کرنا پھر مقدمے جیل یہی سب کچھ اسی سماج کے قسمت میں آ جاتا ہے جس پر ظلم بھی ہوتا ہے یعنی دو چکی کے پاتوں میں ایک ہی سماج پیس آ جاتا ہے آج بھی حبلی کے نوجوان پچھلے ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ گزرہ جیلوں میں بند ہے ان کا قصور صرف یہی تھا کہ جذبات کو ٹھےس پہنچانے والی پوسٹ کے خلاف اعتجاج کرنے پر سڑک پر اتر آئے اس وقت کرنا ٹک میں بھاجپا کی حکومت تھی اب کانگریس کی ہے اتر پردیش کی نہج پر کاروائی کی جائے گیا ایسا بھاجپا حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا ڈیڑھ سا افراد گرفتار کیا گیا ان پر یوں یہ پیے لگایا گیا اور سامنے صرف جو اسلامی شناخت کی توہین آمز پوسٹ کرنے والا ابھی شیخ ہریمت کی گرفتاری عمل میں آئی اس کی ریاہی کب ہوئی معلوم نہیں نہیں ایک رپورٹ کے مطابق تو ایک آج ڈیڑھ مہینے کے عرصے میں اسے جیل سے بھاجپا اور ہندو توہ لیڈروں کے دباؤ سے ابھی شیخ ہریمت کو نکالا گیا لیکن مسلم نوجوانہ آج بھی جوالوں کے عزتے جیلتے ہوئے قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح آلن درگا کا معاملہ جس میں جان بوجھ کر درگای آتے میں پوجہ کی گئی جس میں بھاجپا کا مرکز وزیر بھی شریک ہوا تھا مسلمانوں نے احتجاج کیا تو گرفتاری عمل میں آئی ہے اور آج تک وہاں بھی نوجوان جیلوں میں بند ہیں کلبرگایا ڈی جے ہلک کے جے ہلک فساد اسی طرح ایک ہی سماج کو خامیازہ بھگت نہ پڑا اور یہ ایک طرح سے اس طرح کی پوسٹ کے ذریعے ایک تیر میں کئی نشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلی واردہ تھے تو یہی بتاتی ہے لہٰذا مسلمانوں کو محج جذبات سے کام لینے کے بجائے قانون پہلو کے ذریعے ان کی گرفتاریوں پر دباؤ ڈالیں اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں کہ سمجھو تاکر گھروں میں بیٹھے رہے یہ ایمان ہی ہے جو ایسی حرکتوں سے آپ کو بے چین کرتا ہے اگر آپ میں ایمان نہیں تو کسی لیڈر کے بات کو سنکا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں پر بجائے خاموش رہنے سے قانونی کاروائی پر مستقیل دباؤ ڈالتے رہے پچھلی مرتبہ بخریت کے وقت وزیر ریاست پریانکھرگے نے کہا تھا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو گورکشک کہتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا اسی طرح وزیر اعلی صدر رامیہ اور وزیر داخلہ ڈکے شوکمار نے پولیس کے بھگوا کرن پر بھی سکت تاقید دی تھی لہٰذا اب ضرورت ہے کہ بڑے سیاستی لیڈروں کے سامنے تمام باتوں کو رکھا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بڑی ساجش کی بودھ ضرور آ رہی ہے فساد کے بعد ایک ہی پارٹی آئی ایک ہی سوچوک فکر والوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہی لوگ اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دیرے دیرے بھاجپا ہندو توا کا اثر کم ہو رہا ہے مودی کی جادو اب چلنے ہی پاری منیپور جلنے کے پیچھے بھی ساجشوں کو محسوس کیا جا رہا ہے اب حکیری میں ستیش مولگڑا دنڈگی نے جو حرکت انجام دیا ہے اس کے پیچھے کے سنگٹن کو بے نکاب کرنا پولیس موقعہ کے ساتھ کانگرس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے پر سماج ویروتی طاقتوں کو وقت سے پہلے ہی ڈھونڈ نکار کر بے نکاب کرنا ہوگا ورنہ ہمیشہ کی طرح سیاسی مفات کوئی اور حاصل کرتا ہے فساد آگ نفرت کی آڑ میں کوئی اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے لیکن قیمت پوری سماج کو چکانی پڑتی اتنا ضرور ہے آج کا موزو کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی